موسیقی 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 لینے پڑیں گے اس کا بھی شارہ وزیراعظم نے آج دے دیا مرس کا علاج ہو جائے گا نیشنل ایکنومک کانسل ہوتی ہے نا جس کے اندر کے حکومتی لوگ شامل ہوتے ہیں اور کچھ چیمبرز کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیشنل ایکنومک کانسل کی اندر اس کے ممبرز ہوتے ہیں وہ تو بار صورت ایک کانسٹیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جاتا اور وہ اس حکومت نے آتی جب وزیراعظم نے نیشنل ایکنومک کانسل کو سیٹ اپ کیا تھا یہ والی جو کانسل ہے یہ وائیڈر نیٹ ہے ایڈوائزرز کا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ضروری نیکی حکومت کا حصہ ہوں لیکن حکومت سے باہر بیٹھے ہیں ایکنومس ہیں یہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں ایکنومی کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں اور ایک ایکنومی کے بارے میں جنرلی ایک جسے انٹلیکٹ کہتے ہیں ایکنومک انٹلیکٹ پوزیس کرتے ہیں رکھتے ہیں تو اس انٹلیکٹ کو استعمال نہ کرنا ایک بہت غلط بات ہوتی ایسے محول کے اندر جبکہ پاکستان ایک بہت مشکل معاشی صورت حال سے دوچار ہے تو یہی ہم کہہ رہے تھے کافی عرصے سے کہ آپ کو ایک بڑی سپرا ایکنومک کانسل چاہیے اور میں تو اس حد تک گیا تھا کہ وہ کانسٹیوشن سے اوپر تو نہیں ہو سکتی لیکن کانسٹیوشن میں اس کا مقام ہونا چاہیے جس کے مطابق جو اس کی جو ایڈوائز ہے وہ بائنڈنگ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے لیکن وہ اس وقت آئے ظہور پذیر ہو سامنے آئے جبکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ چارٹر آف ایکانومی تمام پلٹیکل پارٹیز اگری کر چکی ہوں تب ہی وہ کانسٹیوشن کے اندر اس کے جگہ بن سکتی ہے اور وہ اگلے پانچ سال دس سال کے لیے ایک ایسا بلو پرنٹ بنائے جسے کہ پاکستان اپنی معاشی مشکلات سے چھٹکارہ حاصل کر لے ایک رستہ تعیون کیا جائے جس میں کہ آئی ایم ایف کا رول کم سے کم ہو یا انٹرنیشنل فانانشن انسٹیوشن پر جو دیپنڈنس ہے جو بائیلیٹرل دیپنڈنس ہے وہ کم سے کم ہو تو یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیے جہاں پر یہ بات کی جاتی ہو کہ آپ نے ایک کامی کانسل تو سٹ اپ کر لی لیکن ڈار صاحب بھی آ رہے ہیں اور ڈار صاحب کے پاس اس کا حل موجود ہے اور وہ ایسا حل لے کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب غلط کر رہے ہیں میں ہی ٹھیک کروں گا اب ایک پی ایم ایلین کی گورنمنٹ ہے جس میں کہ وزیراعظم پی ایم ایلین کے ہیں بشاک اتحادی گورنمنٹ ہے لیکن پی ایم ایلین کا بڑا اس میں اثر رسوخ ہے اس کے ایک صاحب سینیٹر باہر بیٹھے ہوئے بے شک انہوں نے ابھی تک اس کا حلف نہیں لیا سینیٹ کا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا اس وقت جب میں خود بدیر خزانہ بنوں گا یہ کیسا نظام ہے یہ کس طریقے سے چلائے جا رہا ہے یہ نہ صرف یہ کہ ڈار صاحب کو کھل کے سامنے آ کے مدد کرنی چاہیے بلکہ وہاں بیٹھے ہوئے اپنے آئیڈیاز دینے چاہیے وہاں بیٹھے ہوئے اگر یہاں نہیں بھی آ سکتے تو اپنی سوچ کو یہاں سے شیئر کریں بلکہ باقی پلٹیکل پارٹیز کے اندر اور خصوصی پی ٹی آئی کے اندر جہاں تک پہنچ ہو سکتی ہے وہاں تک انڈیویجیلی پہنچ کرنی چاہیے تاکہ جتنی بھی سوچ ہے جتنے لوگ ہیں وہ سب مل ملا کے اس وقت ایک ایسا بلوپرنٹ دیں لائے عمل دیں جس سے کہ پاکستان اپنی معاشری مشکلات سے نکل سکے یہی ایک رستہ ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا لیکن اس کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے تو میں نے کہا نا کہ یہ ایک رستہ ہے دوسرا یہ کہ اپنے گھر کے اندر جو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے والی بات ہے اس سے بھی بچنا ہے اور تیسا پلٹیکل ویل ہونی چاہیے جب یہ ایک ایڈوائزی کانسل بتاتی ہے رستہ پھر آپ کے پاس سکت ہونی چاہیے سیاسی سکت آپ نے بہت کیپٹل اپنا لگایا اور بھی استعمال کیجئے اپنی پوزیشن کو اور پاور کو استعمال کیجئے تاکہ پاکستان اگر اگلے سال کے انہی دنوں کے اندر ایک بہتر صورت میں نظر آتا ہے تو اس سارے کا سارا کریڈٹ بھی پی ایم ایلین کو ہی جائے گا تو یہ ہے کام کرنے والا لیکن خود ان کے آئیتنا ہی اس وقت شبے ہیں شبہات ہیں خدشات ہیں آپ اس کے اندر اس قسم کی چپکلش نظر آتی ہے کوئی ایک یک جہتی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی ٹیم کے اندر خاص طرح پر پی ایم ایلین کے اندر کے اندر ہی اندر معاملات ان کے ٹھیک نظر نہیں آتے اس سے یہ گورنمنٹ روز بروز کمزور تر نظر ہوتی نظر آ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو حکومت کمزور ہو رہی ہے جو اختلافات ہے اس سے مرض کے علاق نہیں ہو سکے گا جتنی مرضی کانسل بنا لے یا جو بھی اقدامات کر لیں نو دریازم کے پاس کپیبلیٹی ہے سٹرانگ ہے سٹرنگت ہے ان کی پوزیشن ہے ان کے پاس یہ سارا انفرسٹرکچر ہے یہ خد و خال سب آویلیبل ہیں ان کے پاس اس کو استعمال کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر نہیں اہلیت کر سکتے ہیں بس وہی بات ہے کہ جو عمران خان کہتا تھا گھبرانا نہیں ہے انہوں نے گھبرانا نہیں ہے یہ پارٹی کے اندر سے گھبرائے ہوئے زیادہ ہیں ان کو پریشر اپنی پارٹی کے اندر سے اور اگر دلیر ہو کے سامنے کھڑے ہو کے ملک کے لیے کام کریں گے تو پھر پارٹی کا پریشر کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتا سجاد بی صاحب ایک اور نے ایک نونک ایڈوائزیری کاؤنسل بنا دی گئی ہے جو جو معیشت کا اس وقت پاکستان کو مرز لاحق ہے پاکستان کی معیشت کو اس کا علاج ہو سکے گا دیکھیں یہ ایک اچھا اقدام ہے شہدار چویس صاحب یہی کہہ رہے تھے اور غلط نہیں کہہ رہے تھے بالکل درست کہہ رہے تھے یہ ایک اچھا اقدام ہے اور پچھلی حکومت میں بھی ایڈوائزی کاؤنسل تھی جس میں اشفاق حسن ڈاکٹر حسن اسطیفہ بھی دیا تھا یہ کہہ رہا کہ آج بھی آپ کے پاس نہ جائیں آج کا نیشنل یونیورسٹری آف سائنس ٹنگ ٹکنالوجی ہے نرسٹ کے وہ ٹین ہے فیکیلٹری آف سائنس ٹنگ ٹکنالوجی کے تو اتفاق بھی لو کرتے ہیں اتفاق بھی کرتے ہیں اکانومس میں ان کے نام آج تیزی کے ساتھ ٹیوی پر دیکھ رہا تھا دکھے ہوتے ہیں تو وہ آسان ہوتے ہیں پڑھنا اور اوپر کے اس پر تفسرہ کرنا اور پس سوچنا لیکن دیکھ رہا تھا تو مجھے اس پر اچھے کچھ بھلے لوگ بھی رزت آئے سیدار چوئی سب جو ساکڈار کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں وضاحت آ چکی ہے کہ مطاع اسماعیل جو تھے وہ لندن میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ساکڈار سب میرے بڑے ہیں جو وہ کہیں کہ میں ان کے کہنے پر حمل کروں گا اور آنہ سناؤلہ نے یہ کہا ہے کہ اب بھی وہ رہنمائی کر رہے ہیں گائیڈنس دے رہے ہیں اور ان کے کہنے پر کیا جا رہا ہے اچھا میں شک کرتا ہوں میں شک اس بات پر کرتا ہوں کہ بھئی ساکڈار صاحب یہ بڑے بڑے کام سارے ان سے کروا رہے ہیں آئے آئے میں اپر پاس جانے کے لیے جو مہنگائی کرنی ہے دوسرے کام کرنے وہ کر لیں گے اور پھر آ جائیں گے ہیوں بن کر اور کہیں گے کہ اب میں کر پہ کرے اس ملک کی مشیط کو ٹھیک کرتا ہوں اور درست کرتا ہوں آؤچھا یہ بھی میرا بیانیاں جو ہیں نا leuk مبالگے کا بیانیا ہے ایک صورتحال کو بیان کرنے کا کس صورتحال میں اس بچار کے اخصادی�ー ہوا ہے ایکاونومسکی ٹیم ان کے پاس اب ڈی موجود ہے اور میرا خیال میں اس سب سے اچھان ٹیم ان کے پاس تھے ڈیگرام کام کائی کچھاں نہیں کر سکے وہ سارے کے سارے بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اس میٹنگ میں یہ میرے ہی پروگرام میں کہا تھا ڈاکٹر شواک نے اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کس نے کہا کہ ڈالرز کی کیمن ایک ستر ہو گئی ہے اس وقت ایک ستر ہوئی ہوگی میں نے کہا کہ ان کو کیا ہے دو ست ستر بھی ہو جائے گی تو خوش ہوں گے کیونکہ ان کو تو پینشنر آئی ایم ایف سے جو ملتی ہے وہ ڈالر میں ملتی ہے تو ہمارے ہاں انہوں نے کہا کہ بہت سے پینشنر ایسے موجود ہیں آئی ایم ایف کے جو ہماری ایڈوائزی بورٹ پر شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں یہ سیدھا انٹرسٹ بتا دیا کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو فائدہ ان کا ہوتا ہے اور یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے اب جو لوگ لیے ہیں ان میں کریڈبلی حفیظ پاشا کو لیے ہیں حفیظ پاشا کوئی پارٹیسن آدمی نہیں ہے اور بڑے کھڑے اور سچے آدمی یہ ساتھ بات کرتے ہیں کئی بار ہم ان کی بات سے اگری نہیں کرتے ہیں جس اگری کرتے ہیں یہ پر خطرناک بات بھی کر جاتے ہیں لیکن بہرحال ان کے پاس ایک ٹیم ہے جس کے ذریعے سے وہ سٹیڈی کرتے رہتے ہیں اور تذیہ کرتے رہتے ہیں تو جو اگر ایک اکانومیس کی ٹیم بن جائے اگر کوئی نسا کے معیشت نہ ہو تو بھی اگر ایک ٹیم بن جائے اور ٹیم بن کر ایک رسیدے رستے پر ملک کو ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ پورا عمل نہیں ہے دوست عمل ہے اچھا عمل ہے اور ساکھڈار بھی اس عمل میں آکر فٹ ہو جائیں گے وہ بھی آئیں گے ہو سکتا ہے کہ اس ایڈوائزری کانسل بنانے میں ان کی کوئی رائے کا دخل ہو انہوں نے بھی اپنے پسند کے کچھ اکانومیسی پر شامل کی ہوگے پٹیکل پارٹیوں کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کئی لوگوں کو اکامومڈیٹ کرنا پڑتا ہے اکامومڈیٹ کرنے کے لئے کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا کہ شہباز شریف کے کہنے پر اکامومڈیٹ کیا ہو سکتا ہے ملیم نواز کے کہنے پر کسی کو اکامومڈیٹ کرنا پڑے یا کسی اور آدمی کے کہنے پر کسی کو اکامومڈیٹ کرنا پڑے یہ ایک پرابلم ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور اگر یہ لوگ ورک کرتے ہیں مجھے یہ شہداد صاحب کی اس بات بلکل اتفاق ہے کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں ان میں گرس ہیں اور دوسری بات ہے کہ ان میں اس معاملے میں کم از کم سنسیریٹی ہے کہ وطن کے لیے ملک کے لیے جو کام کرنا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے کرنا ہے یہ ایسی ٹیم بنا سکتے ہیں اور ٹیم کو لے کے آگے کل سکتے ہیں باقی دریور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کیا سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں سلوان عابی صاحب ایک اور جو نئی اکنومک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے یہ مرض کا علاج کر دے گی دیکھیں آپ جتنی مرضی ایڈوائزری کاؤنسلیں بنالیں پہلا گنیادی سوال یہ ہے کیا اس ایڈوائزری کاؤنسل کے بعد معاشری فیصلے کرنے کی طاقت ہے اور معاشری فیصلے کرنے کی ان کو اجازت بھی ہے دیکھئے یہ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے یہ ایک طرف رکھ دیں ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر اور آج وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ اب بڑے سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے یہ کوئی فیصلہ کون کمیٹی نہیں ہے یہ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے ماہدوں کے اوپر ایک منیجمنٹ کا رول پلے کرے گی اور بتائے گی کہ چیزوں کو کیسے منیج کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ اس منیجمنٹ سے کیا عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے کیا یہ جو قیمتیں بہت اوپر تک چلی گئی ہیں ان کو نیچے لائے جا سکتا ہے مہنگائی پرسنٹیج کم کیا جا سکتا ہے تب تو اس طرح کی ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے وہ عام آدمی کے مفادات کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی لیکن اگر نہیں ہونا اور صرف ہم نے آئی ایم ایپ کے معاملات کو منیج کرنا ہے اور اس کے جمع تفریق کر کے ہم اس سیچویشن کو ٹھیک کر دیں گے جو ہم نے آئی ایم ایپ کے ساتھ معاملات پیہ کی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایڈوائزری کاؤنسل کوئی بڑا رول پلے کر سکے گی آپ دیکھئے گا یہ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے اگر آپ ان کو چار ماہ بعد ان میں سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو فلاں 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 ایڈوائز دی تھی حکومت نے نہیں مانی تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی منڈیٹری تھوڑی ہے کہ ان کی ایڈوائز کے اوپر پرائیم میسٹر نے ہر صورت عمل کرنا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ حکومت پہلے اپنا ایک روڈ میپ لے کے آئے بتائے کہ اس کا لانگ ٹم پلین کیا ہے میڈ ٹم پلین کیا ہے شورٹ ٹم پلین کیا ہے کیسے ہم ایکانومی کو ایک ٹریک کے اوپر لے کے آئیں گے وہ چیزیں تو ہو نہیں رہی اور اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اب آئی ایم ایپ کے جشن ہے نا جی آئی ایم ایپ کے ساتھ ایک ریٹن مہادہ ہونے جا رہا ہے اب آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ریٹن مہادہ ہو رہا ہے وہ کس حد تک عام آدمی کے مفادات کو فائدہ بچائے گا یا اس ملک کی معیشت کو کتنا کھڑا کر سکے گا یہ وہ بنیادی نویت کے سوالات ہیں تو اس لیے ایڈوائزری کانسل ہو یا وزیر خزانہ صاحب ہو یا لندن میں بیٹھے ہوئے ساگڈار جادوگر صاحب ہو سوال یہ ہے کہ کس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کوئی وے آؤٹ ہے اس ایکانومی کو درست کرنے کا وہ تو ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آرہا یعنی ایک دن مفتہ اسمائل کچھ کہتے ہیں اور یہ جو وزیر خزانہ مفتہ اسمائل صاحب ہے ان کے بارے میں ساگڈار نے کہا کہ اس کو تو معیشت کی علی بے کبھی نہیں پتا اس کو کہاں سے پتا معیشت کیا ہوتی ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں اب وہ آئیں گے تو دیکھیں گے وہ کیسے معیشت چلاتے ہیں یا کیسے چلا سکیں گے تو اس لیے بات یہ ہے جو شہداد چولی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کے اپنے اندر جو ہے نا وہ تھوش بنصوبہ بندی اب وہ روڈ میپ نہیں ہے ہمارے ہاں حکومتیں آ جاتی ہیں اور ایک حکومت کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہیں لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اب ایک جذباتی ناروں کے ساتھ معیشت کو ڈیل کرتے ہیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس پتا چلتا کہ آپ کے پاس تو روڈ میپ ہی کوئی نہیں کوئی پلین کوئی نہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو ایڈوائزری کانسل بننے جاری ہے اس سے کوئی پاکستانی معیشت کا بھلا ہونے والا ہے اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھئے گا بینگائی میں بھی بڑا اضافہ ہونا ہے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہونا ہے بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنی ہیں تو اس پورا کانٹیکس میں اس ایڈوائزری کانسل سے یا حکومت کے معاشی روڈ میپ سے عام آدمی کے لیے تو مجھے کچھ نظر نہیں اگلے آنے والے چند مہینوں کے لیے ٹھیک ہے آپ کا بھی پوائنٹہ بریک پر جائیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے اتحادیوں نے حکومت سے گلے شکوے شروع کر دیئے ہیں کیا یہ محض سیاسی بیانات ہیں یا پھر سنجھیدہ سیاسی بہران ہیں بریک کے بعد پر بات ہوگی ویلکم بیک اتحادی حکومت سے گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں ایس ایمی فلور پر بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جواتوں کے رہنما گلے شکوے حکومت سے کرتے نظر آئے اس کے علاوہ فلور کے باہر ایس ایمیلی کے باہر بھی دیکھا بلدیاتی انتخابات کے جب سن میں نتائج سامنے آئے غیر حتمی غیر سرکاری اس کے بعد ایمکیم پاکستان جی ایو آئی فی نے جس طرح گلے شکوے حکومت سے کیے یہ کیا یہ سب محض بیانات ہیں سیاسی بیانات ہیں یا پھر سنجھیدہ بہران ہیں سجاد بیر صاحب اور بہت کچھ بولتے بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں کہتے اور اگر یہ الگ بھی ہو جاتے ہیں تو آم اومن ہم نے آوازرار چھوڑ دیتے ہیں لیکن حکومت کے کھاتے میں اپنے ووٹ رینے دیتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے ہمارے پھولت میں سب نے دیکھا کہ ہوتا آیا تو یہ جس ساری صورتیار ہے اس کو ہم جو پرکنا چاہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وعدے آپس میں کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ کس طرح درست ہے ایمٹی ایم کو شکفہ ہے کہ ان کے بہت سے علاقوں میں وہ پہلے مجورٹی میں تھے ان کی سیٹیں تھی میرپور میں تھی نواز صاحب میں تھی اس پار انہیں جیتے نہیں دیا گیا اور داندری ہوئی فلان کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا پیپس پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس چھوک اینڈیٹ نہیں تھے اور دوسری بات ہے کہ ہمارا تو ان سے اتحاد جو ہے ایلیکشن کے بارے میں نہیں ہے تیس کے ایلیکشن بھی ہم اپنی اپنی ووٹوں پر اپنی اپنی سکرنٹ پر لڑیں گے ایک دوسرے کے اتحادی نہیں ہوں گے ہم اتحادی جن اصولوں کے بارے میں ہیں بلدیاتی قوانین کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں ہم نے ایگریمنٹ کیا ہم اس کو آنر کریں گے اس کے بعد وسیب اقتر جو کہ بڑی تندوترس پریس کانفسر کر رہے تھے انہوں نے وضاحت کی ایک مہینے کے اندر اس کو انکریمنٹ ہونا تھا کچھ ہم سے بھی دیر ہوئی کچھ حکومت سے دیر ہوئی اور کسی نے یہ کہا کہ سیب یہ ایسے بارے باملات ہوتے ہیں ان کو تیر کرنے میں کچھ فقت لگتا ہے یا ایسے ہی اس میں پیچیدگیاں آتی ہیں کچھ سمجھنے میں کچھ کچھ درکار ہوتی ہے ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو بلوچستان کے نمائندے وہ اپنی بات کہتے ہیں کہ اس حکومت میں بتائیے کیا فکرہ کھا ہے کہ اس حکومت میں ہمیں عزت تو نہیں ملی تھی لیکن ہم فنڈز مل جاتے تھے یعنی گویا تم ہمیں فنڈز بھی دے رہے اور یہ بچارے کہہ رہے ہوں گے ہم ادھے پاس فنڈز ابھی ہے ہی نہیں انتظار کر لو تو یہ ساری قصے جو کہانیاں ہوتی ہیں اس میں کئی لوگوں کی اپنی پھوٹی پارٹیوں کی اپنی انٹرس مثلا یہ یوائی ایف جو ہے سندھ کے اندر لارگانہ کے اندر وہ ایک مستقل ایک ان کا سٹانس ہے پیپرس پارٹی کے خلاف وہ اس پر قائم ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں سمرو صاحب وہ اس پر لگے رہتے ہیں یہ انتخابی معاملات پر تو یہ سورتحال جو ہے جاری دہے گی اور ہمیشہ لیکسن تک بھی یہ الگ لگ ہو کے ہی ڈڑھیں گے اور یہ کوئی انتخابی اتحاد ہے بھی نہیں تو یہ سمجھا جائے کہ اس کے طور پر کوئی حکومت ٹوٹ جائے گی کوئی تبدیلی آ جائے گی تو سارے تذیعہ جو میں نے کیے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن بیسک بات کیا ہے کہ ان کے کئی جو بائنڈن کورس ہے وہ بھی ان کو ٹوٹنے نہیں دے گی میرا خیال ہے میرا اتنا ہی کہنا کافی ہے اسے جارہ کیا تفصیح بیان کرتا ہے سلمان آبی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتحادی حکومت سے گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں یہ سیاسی بیانات کی حد تک ہے یا پھر سنجیدہ بہران کا آغاز ہو گئے دیکھئے جواز صاحب پاکستان جو اتحادی جماعتیں ہیں بنیادی طور پر بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہیں اور مفاداتی سیاست کرتی ہیں جوڑ توڑ کی سیاست کرتی ہیں اس کے پیچھے ان کے ذاتی اور جماعتی مفادات ہوتے ہیں یہ حکومتوں کو بلیک میل کر کے اپنے معاملات پیہ کرتی ہیں چاہے سابقہ حکومت ہو چاہے یہ حکومت ہو اور یہ اتحاد بھی غیر فطری ہوتے ہیں یعنی کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں آج کے دوست کل کے دشمن بن جاتے ہیں یعنی جہاں ان کو سجاد میل صاحب نے کہا جو بھیجنے والے ہیں ان کو جہاں بھیجتے ہیں یہ وہاں پہ ریور کی طرح چل پڑتے ہیں اس لیے مسئلہ حکومت کے خطرے کا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بنیادی بات یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کی غیر مستحقیم حکومتیں جو دو گوٹ کے اوپر کھڑی ہو شباز شریف کی حکومت یا عمران خان کی حکومت سات آٹھ ووٹوں کے اوپر کھڑی ہو یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے پاکستان کو اس وقت سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے جس کے پاس واضح منڈیٹ ہو اور وہ اپنے فیصلے ازادانہ بنیادوں پر کر سکے یہاں کبھی ایمکیم بلیک میل کرتی ہے کبھی پیپس پارٹی بلیک میل کرے گی کبھی جے یو آئی بلیک میل کرے گی کبھی ایل پی بلیک میل کرے گی کبھی پی ایمکیم پکون خواب بلی وامی پارٹی بلیک میل کرے گی یا کبھی مسلم نہیں کاف کرے گی یہ ساری جماعتیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا ریجنل جماعتیں ہیں یہ بڑی جماعتوں کو جس میں پیپس پارٹی بھی ہو سکتی ہے پی ایم مل این ہو سکتی ہے پی ٹی آئی ہو سکتی ہے سوائے سیاسی بلیک میلی کے کھیل کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ابھی بھی وہ صرف کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اپنے معاملات طے کر رہے ہیں جیسے میر صاحب نے کہا کہ فنڈ مل جائے ہیں ہماری مرضی کا کوئی گورنر لگا دیا جائے ہمیں وزارتیں دے دی جائیں ہمیں فلا اختیرات دے دی جائیں اس کے علاوہ یہ کھیل کچھ نہیں ہے اور اس سے پاکستان کا بران ٹھیک نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا یہ بران اور بڑھے گا اور یہ پولیشن گورنمنٹ یہ جو اتحادی حکومتیں ہیں یا اتحادی جماعتیں ہیں یہ شباز شریف صاحب کو بھی اتنا ہی تنگ کریں گی جتنا عمران خان صاحب کو پی ایم ایل کیوں نے اور ایم کی ایم نے تنگ کیا یا باب پارٹی نے تنگ کیا یا مینگل نے تنگ کیا یا اسی طرح تنگ کریں گی اور پاکستان کے کرائسیس کو ڈے بائی ڈے آگے بڑھائیں گی کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کوئی حکومت جو ہے کیا وہ شباز شریف کی ہو یا امران خان کی ہو کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کا مقصر ہی ہوتا ہے ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے جو چند ووٹوں کے پر کھڑی ہے اگر یہ حکومت بچانے کے لیے ہمیں اتحادی جماعتوں کی سیاسی بلیک ملنگ کا شکار ہونا ہے تو ہو جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی بات کی اٹھائے کہ پاکستان میں اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ جو دو دو چارٹر پانچ پانچ بوٹ کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں یہ پاکستان کے مسئلے کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کو برحان پیدا کرنے کے کی طرف لے کے جاتے ہیں شہزاد چوہج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت بیانات سامنے آ رہے ہیں حکومتی اتحادیوں کے یہ صرف سیاسی بیانات ہیں یا پھر سنجیدہ بہران ہیں میرا خیال ہے ایک بہت سنجیدہ بہران ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے جی اتحادی اب ہمارے ہاں پاکستان میں اگر آپ اندازہ رکھیں تو تیرہ پارٹیوں کی ایک گورنمنٹ ہے جو کہ اس وقت حکومت ہے اور اس کے بعد اس کے مقابل ہے ایک پارٹی یا دو یا ڈیڑھ پارٹی پی ٹی آئی کی کہہ لیجیے پی ایم ایل کیوں کا ایک دھڑا چھوٹا سب اس کے ساتھ ہے اب نہ پی ٹی آئی اس قابل ہے کہ وہ ایک ٹو تھرڈز مجارٹی لے کے کبھی حکومت میں آئے مجھے تو نظر نہیں آتا اور سمیلرلی یہ تیرہ پارٹیاں بھی کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی کیونکہ کب تک اس طرح کی ایک حکومت لے کے چل سکتے ہیں یہ غیر پتری انیچرل سے چیز ہے تو پاکستان کا سیاسی دھانچہ اتنا ہی مخدوش ہے اتنا کمزور ہے اتنا انیچرل اور غیر پتری ہے کہ اس کو کسی کسی شکل میں اس کو بٹھانا پڑے گا بٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ان سب کو نظریاتی طور پر کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کے لیے دوسرے کے لیے adjustment create کرنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ one party versus thirteen ایک کے اندر حمد نہیں ہے کہ وہ 32 فیصد ووٹ سے اوپر جائے اور دوسری کے اندر حمد نہیں ہے کہ وہ تیرہ پارٹیوں کا ایک اٹھ جو ہے ستر فیصد بنا کے وہ کہے کہ اب میں حکومت میں ایک یقصوی کے ساتھ حکومت کریں گے تو یہ بنیادی کمزوری ہے اس کو کیسے حل کیا جائے گا لوگ کہیں گے کہ اچھا اس کو چلنے دیجئے process کو یہ process ہی اس کا حل ہوگا میرا خیال ہے شاید پاکستان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اس لیے کوئی نہ کوئی کسی شکل میں ہمیں اس کا دیکھنا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے دوسرا اگر پی پی ایم ایم کو پیپلز پارٹی سے کچھ شکایات ہے تو بالکل genuine شکایات ہے وہ معایدہ کیوں کیا جو کہ آپ پورا نہیں کر سکتے یا پورا کرنے کی نیت نہیں رکھتے similarly جو باقی آپ کے پاس بیپ ہے یا باقی جو پارٹیز ہیں اگر وہ شکایت کرتی ہیں تو وہ والی بات ہے جو سلمان عابض صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنا حصہ مانگ رہی ہیں ان کی عادت ہے یہ ایک نیچر ہے یہ پترت ہے ان اس قسم کی گورننٹس کے اندر تو یہ ہماری بدقسمت ہی ہو جاتی ہے کہ اس قسم کی گورننٹ بنی ہے تیرا پارٹیاں اور حصہ دار بہت سارے آ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کے مجھے ریپیٹ کرنے دیجئے بات کو یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان تمام ساتھیوں کو اتحادیوں کو جو سنٹر ہے اس کے اندر کمزوری نظر آتی ہے گو کہ بائننگ فورس کا ذکر کیا گیا لیکن بائننگ فورس کتنا دبا کے رکھ سکتی ہے جب تک آپ کے اندر خود جان نہ ہو نیوکلیس مضبوط نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی چیز باہر سے آکے الہاق اپنا قائم نہیں رکھ سکتے تو سب سے بڑی کمزوری جو مجھے نظر آ رہی ہے چاہے وہ اب پی ایم ایل این کے درمیان میں بیچ میں جو مسائل ہیں اور یہ بڑے واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں نوازشیر صاحب خوش نہیں ہے کس لیے خوش نہیں ڈار صاحب کو بھیجیں گے وہ آ کے ٹھیک کریں گے کیوں ٹھیک کریں گے اچھا کیونکہ مجھے یوں شک پڑتا ہے کہ شباز صاحب نے ایک ڈریکشن لے لیا تھا اپنے معاملات کو درست کرنے کا اور ایک سائٹ آف پی ایم ایل این کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی تو یہ مسائل ہیں جو کہ اس حکومت کو کمزور پھر پیا ہم گو کہ ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے پنجاب کے اندر آپ حمزہ کی جب کیپیت دیکھتے ہیں اب شباز شریف صاحب جب ایسی سیٹویشن دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے مکمل طور پر یک سوئی کے ساتھ میری سپورٹ میری ویدن میرے گھر میں سے نہیں ہیں تو وہ سٹیپ بیک ہو کے ایک کمزور وزیراعظم لگنا چروہ جاتے ہیں جب وہ کمزور لگتے ہیں تو پھر جو اتحادی اور الہاقی ہیں یہ سب کے سب کہتے ہیں ہم نے کیا کیا کچھ حصہ تو لے لو یہ پتہ نہیں رہے یا نہ رہے تو یہ معاملات ہیں جو کہ خرابی کی طرف لے کے جارہے ہیں ملکو ٹھیک ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے پنجاب کے سیاسی بوہران کی ویلکم بیک حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے لاہور ہائے کورٹ میں سامات ہوئی جس میں بڑے دلست سے مارک بھی سامنے آئے گو کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے ہم اس کے کسی بھی قانونی نقاط پر ڈسکس نہیں کریں گے ہم سیاسی معاملات پر بات کریں گے اور ایک مارک ساہے سامنے کہ پچیس منعری فراکین کو نکال کر اگر توبارہ ووٹ کروالیے جائے تو کیا یہ بوہران کا حل نکل سکتا ہے آپ کیا سمجھیں شہزاد چودی صاحب یہ حل ہو سکتا ہے پنجاب کے سیاسی بوہران کا دیکھئے یہ تو خیر observation ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا پیصلہ آئے گا اس کے اوپر لیکن ظاہر ہے کہ سترہ جولائی کو ایک زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ سترہ جولائی کا اور کوئی بھی دیکھئے جو ہماری عدالتیں ہیں جو ہماری قانون ہے یہ common sense قانون ہے یعنی یہ common sense کے خلاف نہیں جا سکتا تو ایک آپ پچیس الیکشن رہے ہیں یا بائیس جگہوں پہ سیٹوں پہ الیکشن کروا رہے ہیں یا بیس پہ تو وہ سترہ جولائی کو پندرہ دن کے بعد ہو جانے والا ہے یا دو ہفتے کے بعد ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک picture clear ہو کے واضح آ جائے گی کہ جو میمبران چھوڑ کے چلے گئے یا جو زمنی جن کی وجہ سے زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اگر ان میں سے جو بھی result آتا ہے وہ پھر ایک house کو complete کرے گا اور house کی position کو determine کرے گا اچھا اب جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے حمزہ شہباز صاحب نے حلف لیا اس سے لے کے اب تک جو انہوں نے حکومت کے اندر جو فیصلے کیے جو آخراجات کیے کیا ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑا سوال ہے ورنہ house تو complete ہونے جا رہا ہے سترہ جولائی کو اور جب house complete ہو جائے گا تو اس کے بعد واضح کے سامنے position آ جائے گی کہ کونسی side کے کس کے پاس 186 ایک 187 ووٹ members available ہیں اور جس کے پاس شہباز بھی ہوں گے وہ اگر تو حمزہ شہباز کے پاس ہوئے اور یہ یقیناً stage آئے گی کہ house کے اندر جب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ vote of confidence یا vote of no confidence کی شکل میں ان کو اپنی majority یا اپنا confidence دکھانا پڑے گا تو اس لیے جب اس stage آئے گی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا یہ حکومت legal ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اور حکومت آتی ہے اس کے opposition والے ہوں کی تو پھر صورت میں اس حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے جتنے وہ تمام steps جو لیے انہوں نے چاہے وہ administrative تھے as a chief minister یا ان کی کیا قانونی ایسیت ہے اور ان کو کس طریقے سے condone کیا جا سکتا ہے اچھا قانون کے اندر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے اور عدالت عام طور پر ایسے فیصلے دے دیتی ہے جہاں پر وہ یہ کہے کہ اگر ایسی situation develop ہوتی ہے اور پھر واپس ان کے پاس جایا جاتا ہے کہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ finish and close business سمجھا جائے یعنی یہ معاملات legal طرح پر ان کو سمجھا جائے گا کہ legal ہی ہوئے تو anyway یہ یہ چیزیں ہیں ان جو کے میرے کے حساب سے پنجاب میں نظر آ رہی ہیں لیکن پنجاب ہی فیصلہ کرے گا کہ center میں شہباز شریف صاحب کتنے مضبوط نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں مضبوط تو ہونا چاہیے ان کو لیکن نظر کتنے آتے ہیں یہ پنجاب فیصلہ کرے گا اور پنجاب ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا صرف پنجاب کا election جو ہے یہ کیا یہی مانا جائے گا یا اگر پنجاب کا election نہیں مانا جاتا کسی بھی وجہ سے انتشار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا آپ پورا پنجاب دوبارہ election میں جائے گا اگر وہ election میں گئے تو پھر center میں بھی election آپ کو automatically آپ کے اوپر force ہو جائے گا تو یہ situation ہے پنجاب کی importance کی ایمیت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعالہ کا دوبارہ انتخاب ہی بہران کا حل ہے میں نے کہا نا وزیراعالہ کا انتخاب ہونا ایک لازمی جز ہے لازمی عمر ہے جس سترہ جولائی کے election کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ آیا 187 ان کے پاس ایک سے اکتر ووٹس ہیں سوکت ممبران ان کی support حاصل ہے ان کو صرف پر صرف تو 171 کے ساتھ تو وہ نہیں حکومت بنا سکتے نا تو اس کے لئے تو پورا جب confidence یا vote of no confidence آئے گا تو 186 یا 187 کی majority بتانی پڑے گی دکھانی پڑے گی وہ کیا اتنی seatیں آ جاتی ہیں جو کہ ان کو position دیتی ہیں nominated members بھی کچھ آئیں گے یہ بھی معاملات ابھی کرنے ہیں election commission میں دیکھئے ابھی house complete نہیں ہے جب تک house complete نہیں ہوتا اس وقت تک majority determine کرنا impossible ہے اس لحاظ سے حمزہ شہباز کی position کے اوپر ہمیشہ سوال رہے گا اور دوبارہ انتخاب کی بات نہیں ہے یہ confidence اور no confidence within the house ہی یہ معاملہ تیار ہو جائے گا سلمان عامی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دوبارہ انتخاب اگر حمزہ شہباز کا جو no confidence moment کے حوالے سے ہوا تھا motion کے حوالے سے دوبارہ انتخاب ہی پنجاب کے بہران کا حل ہے؟ جاب کے بہران جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے دو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے نا وہ دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک پانی جنگ ہے اور پیٹی آئی اور پیٹی آئی اور پیٹی آئی کے درمیان جو جنگ چلتے ہیں اس جنگ کے سیاسی اصلاحات جو ہیں اس کا تعلق بہر محاضرائی بڑے گی اور جیسے شہزاد چوہیز حضرائی بڑے گی لوگ انتخابی نتیجے کو تسلیم نہیں کریں گے تو پنجاب کا بہران بڑے گا اور پنجاب میں چاہے شہباز شریف عمدہ شہباز دوبارہ وزیرالہ بن جائے چاہے وہ وزیرالہ نہ بنے ہاؤس جس وقت کمپلیٹ ہوگا بیس لوگ آئیں گے ان کے انتخابی نتائج کو متنازع بنا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہم انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے پہلے ہی الیکشن کمیشن کی کارکردگی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس لیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف آئینی بران بلکہ آپ کا سیاسی بران بھی پنجاب میں بڑے گا الٹی میٹ لی یہ ساری گفتگو جو ہے نئے انتخابات کی طرف جائے گی اور یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے آپ دیکھئے مرکز میں بھی جو دو جماعتوں کے دو جمعہ دو پنجاب کا دونوں کا جو بران ہے میں آنے والے دنوں میں زیادہ سنگین دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب جو ہیں مرکز اور پنجاب میں ایٹ اٹھ ٹائم جو ہے وہ حکومت کر سکیں گے ان کو کافی سیاسی طور پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پنجاب میں حمزہ شباز کو تو آئینی بران کا بھی سامنا ہے اور اتنی آسانی سے نہ پرویز علائی صاحب بڈڑاک کریں گے اور نہ پی ٹائی بڈڑاک کرے گی تو یہ بران بڑے گا یہ انتخاب جو ہے اب دیکھتے ہیں کل عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن اگر عدالت یہ فیصلہ دے دیتی ہے اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر جو ہیں مزاری صاحب ان کی نگرانی میں یہ الیکشن ہونا ہے تو وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹائی اور نہ پی ایم ل کیوں اور خاص طور پر پرویز علائی صاحب کو ڈپٹی سپیکر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان کو تو ڈس اون کر رہے ہیں اس لیے اگر عدالت فیصلہ بھی دے دیتی ہے تو تب بھی ہمارا سیاسی بران اس پر سمازہ عدالت کے نمارکس آ گئے کہ الیکشن ڈپٹی سپیکر ہی کروائے گا جی وہ کروائے گا تو اس سے پھر بران بڑے گا ٹھیک ہے بہران بڑے گا آپ سمجھتے ہیں پنجاب کے سیاسی بہران کا وزیرالہ کا دوبارہ انتخاب نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک سجاب مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ انتخاب اگر کروائے لیا جائے جلاس کو دوبارہ سولہ اپریل کی تاریخ پر لے جائے جائے پچیس پندری فرقین کو نکالنے کے بعد میں تو کیا یہ حل نکل جائے گا سیاسی بہران کا پنجاب کے اصل میں میں نے دونوں دوستوں کی بات کوئی طرح سننے پایا کیونکہ یہاں لائٹ چلی گئی تھی اور لائٹ جانے کی وجہ سے میرا سکائپ کو کام نہیں کھا تھا تک لیکن میں جو بات سمجھا ہوں جہاں تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ بہران اس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا حمزہ کی حکومت کا قائم رہنا جیسا کہ ابھی سلمان عابد کہہ رہے تھے اگر ایسا نہیں ہوتا اور وفاق میں حکومت ایک ہوتی ہے اور صوبے میں دوسری حکومت رکھی جاتی ہے پھر سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے اس حکومت کے چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وفاق میں اور ابھی تک جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا جی وفاق میں بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں شہباز شریف کو بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صوبہ ابھی پوری طرح ان کے حوالے نہیں کیا گیا جب تک صوبے میں ان کی حکومت قائم نہیں ہوتی وہ میرے خیال میں وفاق میں بھی اس طرح ڈیلیورڈ نہیں کر پائیں گے جس طرح اس نے ڈیلیورڈ کرنا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ اگر میں عداد و شمال میں جاتا نہیں اگر یہ کل الیکشن ہو جاتے ہیں تو بھی اس بات کا انکان ہے کہ حمزہ ایک دو گوڑ سے جی جائے گا اگر الیکشن بائی الیکشن کے بعد ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر مسلم نیک بون سمجھتی ہے کہ وہ وجارتی لے لے گی تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں دے گا لیکن قصہ یہ ہے کہ ایسے سارے بدوبہ جو ہے کہ سارے بلکل تن ایج پہ کھڑے ہیں اور اس تن ایج پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس پہ کئی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور یہ تن جو بات اندرسٹینڈنگ کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ تیار ہو گئی تھی شباز شریف کی حکومت کہہ دیجئے یا مسلم دیگ نون اس بات پہ تیار ہو گئی تھی یہ کروا گونٹ پی لیا تھا تو پرویز علائی کی حکومت دینا چاہتے ہیں لیکن پرویز علائی صاحب نے تو وہ کمال کیا جو آج تک اس خاندہ نے نہیں کیا ارزرٹ یہ ہے کہ بچارہ بڑا شب شجاہت حسین جو ہے وہ رو رہا ہے کہ بھئی عمر کی وجہ سے یہ لوگ جھوٹتے جا رہے ہیں یہ لوگ اس طرح کے فیرنسٹ کر رہے ہیں فیصلے شجاہت حسین کی بجائے اگر مونس علائی کرے گا تو پرابلموں تو پیدا ہوں گے مونس علائی جب وزیر آلہ تھے ہمارے پرویز علائی اس وقت بھی کئی باتوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے کئی باتوں کی وجہ سے الزام ان پہ آتا تھا جب اس کو عمران خان کو وزیر لینا تھا کافردی کا تو وہ کہتے تھا مونس علائی کو نہ دو کسی اور کو دے دو اور شافر کو دے دو سالب کو دے دو اس کو نہ دو لیکن ان کا اسرار تھا خاندانی مسئلے پر لگتا ہے کہ مونس علائی اس طرح اسرار کرتے ہیں پاوردی آنے کے لیے اپنی چلاتے ہیں ان کو بھی اسرار کرنا پڑا آج چوئی شجاہ نے اور ایک بڑے پند کا مزارہ کیا ہے بہتوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جب کافردیگ والے جو ہیں پرویز علائی کو ٹکٹ ووٹ نہیں دیں گے پنجاب میں کہ وہ غلطی پر ہیں وہ پرویز علائی کو ووٹ دیں گے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ پرویز علائی کو دیں یہ خاندانی سادم میں ادھر چل رہا ہے ادھر بھی ہوگا پرابلم ادھر بھی پرابلم ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کنٹیگیو کر رہی ہے اور اس کو میں ان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ پنجاب ابھی طرح پوری طرح مسلم دی کے حوالے نہیں کیا گیا اور جب تک یہ نہیں ہوتا ایک سمود گورنمنٹ کی رننگ جو ہے افاق میں بھی چلنا بہت مشکل دقائی دیتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس پر بھی مختصر جواب لے لیتے ہیں میں تمام اہمانوں سے ترخواست کروں مختصر شداد چوئی صاحب اگر مشکل ہوا حمزہ شہباز کا پنجاب میں دوبارہ وزیراعلا بننا دوبارہ انتخاب کے بعد یا پنجاب میں حکومت کو قائم رکھ پانا مشکل ہوا تو یقینی طور پر مرکز میں بھی نولی کی حکومت لرس جائے گی یا ختم ہو جائے گی ہاں دیکھئے اصل میں تو وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ بڑی حد تک کہتے ہیں کہ صرف اسلام آباد کے وزیراعظم ہیں یعنی باقی صوبائی حکومتوں کی جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بلکل اپنے طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد جو فیصلے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور ایک بلکل جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ڈیلیگیٹڈ آتھارٹی اور ڈیلیگیٹڈ پارز ان کے پاس ہیں بے شک سینٹر آپ ان کو بے شمار پنڈز دیتا ہے اور جس طریقے سے کہ ہمارا پنڈز دینے کا طریقہ ہے لیکن نیشن فائننس کمیشن کے حساب سے لیکن اس کے باوجود کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ اپنی طور پر کمزوریاں محسوس ہوتی رہیں گی اس سینٹر میں دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے ہینڈ اوور کسی نے دینا ہے مکمل کنٹرول یا مکمل اختیار پنجاب کا پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کو سیاسی طور پر اس کو لینا پڑے گا اور اگر سیاسی طور پر نہیں لے سکتے تو پھر یہ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے سوال آپ کا بار بار آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سبائی اسمبلی کے اندر پرویز الائی ایک اسمبلی چلا رہے ہیں اور ایوان اکبال کے اندر ڈیپٹی سپیکر پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہمزہ شہباز کی اسمبلی چلا رہے ہیں یہ دو اسمبلییں چل نہیں سکتی تو یہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے آپس میں ٹکراؤ کی صورت تو پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ختم ہونا ہے اور وہ ختم ہونے کا مقام وہی ہے جہاں پر الیکشن آپ بار بار یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا ہمزہ شہباز صاحب کے لیے دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غالباً مکمل طور پر پنجاب میں الیکشن دوبارہ کرانے پڑیں گے اور اگر پنجاب میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پھر سینٹر میں بھی یقیناً ہوں گا سجاد بیسہ آپ متفق ہے پنجاب میں حکومت اگر مشکل نون لیگ سمال سکی تو پھر وفاق میں بھی حکومت ختم سمجھیں لیکن یہ شہباز شریف صاحب کو وفاق میں حکومت اسی لیے دی جئی ہے کہ پنجاب ان کے پاس ہے اگر پنجاب ان کے پاس نہیں ہیں تو زرداری صاحب بھی آنکھیں تکا سکتے ہیں کبھی آپ کے پاس تو وہ طاقت نہیں نہیں ہے جس طاقت کے زور پر ہم نے آپ کو حکومت مفاق کی سوپی تھی یہ ساری صورتیات بلکہ واضح ہے اور جو میں کہتا ہوں کہ حکومت دی نہیں گئی تو میں اس پہ اصلاح کرتا ہوں یہ پرویز الائی کو کس نے اشکل دی تھی کہ مجھا کے آخری وقت میں ملے کس کا فون آیا تھا ہم ان سے لائی کو اب ساری باتوں پر اگر بیس کریں گے تو باتیں بڑی عجیب و غریب دکھ لیں گی لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پنجاب کا مسئلہ جب تک سیکٹر نہیں ہوتا وفاق کا مسئلہ بھی ثبوت نہیں ہوتا اور وفاق جب تک آگے نہیں بڑھتا اصل میں ابھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں عمران خان سے سر میں بھی کچھ ایسے آ رہے ہیں جس میں عمران کی قوت بھی ظاہر ہو رہی ہے یہ اندازہ جو تھا کہ عمران جب باہر ڈکلے گا تو ایک دم زیرو ہو جائے گا وہ زیرو نہیں ہو پایا بلکہ خاصی طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خیال کہ غیر ملکی طاقتوں نے سادس کی جید نہیں چلے گا اور میرا بھی خیال ہے یہ غلط بات ہے لیکن وہ بھی چل گیا بہت سے لوگوں نے وہ کسی نے کہا کہ ہم نے سمجھے کہ پاکستان پر لوگ پڑے دکھے ہیں وہ یہ آئیڈیا بائیڈی کریں یہ وہ کر دیا یہ ساری سوٹے ہیں تو ان ساری سوٹوں کو ٹکلیس کرنا میں جو ہے آپ کا پوائنٹ ہے مسکل ہو جائے گا وفاق میں بھی حکومت چلانا پنجاب میں اگر پی امنت حکومت خائم نہ رکھ پائی سجاد میری صاحب شہداد چودری صاحب سلمان آبی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے تمام میہوانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ